اسلام علیکم میرا نام ساکب مقصود ہے اور میرا تعلق چکوال سے ہے بسیکل میں آورسیز پاکستانی ہوں دبائی میں ہوتا ہوں وہاں ہی میرا بزنس ہے میں پسلے چار سال سے میاں گروپ آف چکوال سے کام کر رہا ہوں سٹارٹ میں جب انہوں نے فرسٹ بیلڈنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا ڈیوائن کا تو میں نے وہاں پہ اپنی شاپس بک کی الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا دو شاپس میرے پاس وہاں پہ ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جیسے جیسے ان کے پروجیکٹ چلتے رہے میں ساتھ ساتھ انویسمنٹ کرتا رہا جیسے پھر آگے پھر انہوں نے جیول شروع کیا پھر میں نے وہاں پہ انویسمنٹ بھی کی وہاں پہ فلیٹس بھی ہیں میرے پاس اور شاپس بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ریٹرن دیا ہے ان لوگوں نے اور بہتا سٹیبل ہیں یہ اور میں سپیشلی اپنے بھائیوں کو جو دبائی میں یاورسیز کہیں بھی ہوتے ہیں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا زبردست ان کا پیکج ہوتا ہے ان کا یہ پلان ہے ون پرسنٹ والا اس کی سبزردست چیز یہ ہے کہ یہ سات سال کا پلان ہے یعنی ہم نے پیمٹ ان کو دے نہیں ہے سات سال میں لیکن جو ہمیں یہ ہمیں ہینڈ آور کریں گے چاہے وہ فلیٹ ہے یا شاپس ہیں وہ ساڑھے تین سال میں تو ساڑھے تین سال میں ہمارے پاس ہماری پراپٹی بھی آگی اور بعد میں ہم آہستہ آہستہ اس کو رینڈل کی صورت میں اس کی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں یا جو ہماری چلیں دوسری انکم ہو تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے ان کی اور ان کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ آر ڈی اے سے اپروڈ ہیں تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوتا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ فیس نہیں ہے فار اگزمپل آپ ایک کروڑ کا جو اس کی جو کیس پہ جو بندہ لیتا ہے وہی سیم چیز یہ انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے کوئی اس کے اوپر مارک آپ نہیں ہے سیم جو اماؤنٹ ہم نے مطلب ڈیریکٹ کیس دینے ہیں یہ وہ ہم ایزی انسٹالمنٹ ان کو دے رہے ہیں خاص طور پہ جیسے ہم میں فار اگزمپل دبائی میں ہوتا ہوں ہم لوگ ایسے حساب کرتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ دے رہے ہیں تو ہم اس کو ایکول ٹو اپنی کرنسی کرتے ہیں درمز میں تو بارہ تیرہ سو درم بنتا ہے تو ایزیلی ہم اپنے جو ہماری جو وہاں کی بچت ہوتی ہے اس میں سے وہ پیسے نکال کے آرام سے اپنی انسٹالمنٹ پہ کرتے رہتے ہیں میں بڑا شکر گزار بھی ہوں یہ اپنے کلائنٹ کو بڑا اچھا ٹائم دیتے ہیں نومان صاحب خود ملتے ہیں نارمل میں ہم سکلی اور بھی کافی میں نے دیویلپر دیکھے ہیں جس میں آپ ڈریکٹ سی او تک بھی کسی کا ایکسیس نہیں ہوتا تو یہ میں اپنے ساب بھائیوں کو ریکویس کروں گا کہ آپ ان سے رابتہ کریں ٹرسٹ بیلد کریں اپنی انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو خیطہ ہوگا تینکیو جزاک اللہ